اسلام علیکم جائشہ کے ویلوگ میں خوشحام دید ہوئی دیکھ آپ سب خیر و حفیت سے ہوں گے میں ہمی اللہ علیہ وسلم کو ٹھیک ٹھاک ہوں تو جیسے کہ میں نے لاس فوڈیو میں آپ کے ساتھ شیر کیا تھا وابس کے میرے دیور کنی والے شادی تو یہ روم ہے جس کو ہم خالی کر رہے ہیں اپنی دپرانے کے لیے اور یہاں سے جو اس کے اندر سامان وغیرہ پڑا تھا وہ ہم بائیڈ نکال رہے تھے سامان وغیرہ تو اس کو ہم بعد میں کسی اور جگہ پر سیٹ کریں گے تو اب یہ ٹویسنگ یہاں پر پڑا تھا جی اس کو بھی ہم نے بائیڈ نکال دیا دن ہم کمرہ پورا صاف کریں گے تو یہاں پر جیسے سامان آ چکا تھا کیونکہ ہم نے تھوڑا بہتی سامان جو انہوں سے کہا تھا کہ دیں جو ضرورت کا ہے اور یہ بھی ہم نہیں لینا چاہے تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی بیٹی کو دینا ہے تو یہاں پر دیکھیں توڑا بہتا ہے جو سامان آیا ابھی بیٹ کی باری تھی جو ہے تو ووز یہ بڑا ہی جوانا مشکل تھا سامان وغیرہ تو الحمدللہ سے سارا سامان آ گیا پھر ہم نے وہاں پر شفٹ بھی کیا تو آگے جیسے کہ آپ کو ولاغ میں جوانا دیکھنے کو میرے گا لیکن کافی مشکل تھا کیونکہ جگہ اگر آپ کی سپیس تنگ ہو تو سامان اٹھا کے اندر لانا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اور بڑا ہی مشکل تھا مجھے تو دیکھ کے لگ رہا تھا کہ ٹو مچ مشکل ہے خیلی ایجنٹس کی ہمت تھی جنہوں نے سامان اٹھایا اندر شفٹ کیا اور دولے سے تو ہم نے کوئی کام بکرام نہیں کروارے تھے بکوز اس کی شادی تھی تو ہم نے کہا اس کو لگ لگ نہ جائے تو بس یہ جو ڈریسنگ تھا یہ بس بڑا ہی مشکل تھا اس کو جو شفٹ کیا پھر کمرے میں جی بیٹ وغیرہ یہ آ گیا تھا بھی ہم جیسے سیٹ کروں گی تو آپ کو ساتھیں انشاءاللہ آگے ویلاغ جو ہے نا میں آپ کو ویلاغ میں دکھاؤں گی کہ بیٹ کیسا تھا اور ہم نے کیسا لگایا کمرے جیسے کہ چھوٹا ساتھ ہے یہ ڈریسنگ تھے یہ پیک تھے اس کو بھی ہمیں ان پیک کریں گے تو فائنلی جی جی بیٹ کا ڈیزائن ایسے تھا اور اچھا تھا ڈیزائن ماشاءاللہ پیارات اللہ تعالی کی زیادہ نصیب کرے رہنا سونا اٹھنا بیٹنا جو بھی ہے وزاللہ تعالی سب بچے ہوں بچے بچے ہوں دونوں کے نصیب بچے کہے تو یہ دیکھیں جی بیٹ بھی لگ گیا میٹرس بھی اوپر آ گیا ڈریسنگ بھی آ گیا اور ڈرول بھی اب صرف یہاں پہ رہتی ہے کب بوٹ علماری رہ گیا جی لانی وہ بڑی ہی زیادہ وہ بھی مشکل ہے بس علماری رہ گی یہ لانا تو بیٹ کا ڈیزائن کچھ اس طرح سے ہے جی اور ساتھ ایک چھوٹا سا سٹور پڑا تھا بس اتنا ہی روم تھا چھوٹا سا اور اتنی زیادہ کوئی سروم میں سپیس نہیں تھی اور یہ ہینڈ کیری وغیرہ پڑی تھی اور بس جی اس کا ڈیزائن ایسے ہے ڈریسنگ کا اور ڈرول بھی نیچے تین ڈرول دیگئے ساتھ ہی باثروم تھا جی سپیس اتنی زیادہ روم میں نہیں تھی اور اوورال لوگ جی ہے باقی آپ کو تیار کرنے کے بعد میں روم انشاءاللہ تعالی سے دکھاؤں گی اور سب بہت زیادہ تھک چکے تھے جی اور کیونکہ ان سب نے سامان شفٹ کیا تو یہ ٹو مچ تھک چکے تھے اور جو کا بورٹ تھی وہ بھی آ چکی تھی تو یہ دیکھے جی اس کا ڈیزائن ایسے تھا ارماری اس طرح کی بنی ہوئی تھی بلکل سیم وہ ڈیزائن تھا جی سیم کیونکہ ایک ہی جگہ سے بنائے تو ڈیزائن تقریباً جو ہے اس کا ڈیزائن سیم ہے تو ڈرائر بھی اچھے تھے اندر ویلوٹ لگا تھا جی اور میری حزبن یہاں پہ اس کی چیکنگ کر رہی تھے کہ سیو ہے یا نہیں ہے کیسا بناوا ہے تو پھر رات کو جی ہم سب نے ملکے بیٹھ کے بیٹھ بنائی تھی سب نے تو بیٹھ نہیں بنائی کچھ لوگوں نے بیٹھ کے بیٹھ بنائی تھی بس میں آئی تھی یہاں پہ کلپ لینے کیونکہ میں ڈول کی سینز جہاں پہ تھے میں وہاں پہ تھی اور بس بیٹھ وغیرہ بنائی اور پھر نیکس ٹی ہمارا تھا میندی میندی ہم نے کچھ زیادہ خاص نکنی تھی گھر پہ کرنی تھی تو یہ میرا جڑا تھا جو عائشہ سبحان کا تھا یہ میں نے لیا تھا وہاں سے اور میں نے یہ ویئر کرنا تھا اس کا بوٹم تھا ٹراؤزر یہ اس کا دوپٹہ تھا جی بڑا پیارا اچھا ہے ویوز عائشہ سبحان کے سوٹ بہت زیادہ پیاری ہوتے ہیں اور گنزہ کے اور آپ کو بڑی ریزنیبل مل جاتے تو یہ شرٹ تھی کیونکہ بڑی ہی پیاری تھی شرٹ بھی اس کی فلی ایمبرائیڈر تھی اور اوپر بیر سنگ موٹی وغیرہ جو بھی کچھ ہے ویوز وہ سارے کا سارا اس کے اوپر لگا ہوا تھا تو بڑا ہی پیارا میرا سوٹ تھا ماشاءاللہ سیمندی کو انہیں کو خاص نہیں کی تھی ویوز چھوٹی سیمندی تھی ہماری اور یہاں پہ محمد مشتبہ صاحب جنجوائی کر رہے تھے اور یہاں پہ ویوز میں گئی تھی جوڑی لینے ہوں مجھے کچھ لینے تھی جوڑی اور مجھے تھوڑی وہ تھی جوڑی چاہیی تھی مجھے لائٹ سی تو میں جوڑی لینے گئی تھی جوڑی میں نے بہت سے دیکھی یہ بہت بڑے بڑے تھے تو مجھے اپنے فیس کے اکوری لینے تھی بہت میرا فیس چھوٹا سا ہے تو مجھے کچھ چھوٹی سی جوڑی لینے تھی جو میرے فیس پہ اچھی لگے تو پھر فائنلی مجھے یہ سیٹ پسند آیا تھا گولڈن اینڈ ریڈ میرون کا کمبینیشن تھا آپ کو بتا ہے کہ ہر سیٹ کے ساتھ چل جاتا ہے تو پھر ہم گھر آئے اور گھر ہمارا کچھ اس طرح سے تھوڑا سا ہم نے ڈیکوریٹ کیا تھا تو ویڈیو کو آپ کو اچھے لگے تو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے چینل پر نہیں ہے تو اس کو سبسکرپ لازمی کرنا ہے تو یہ تھا جی مہندی دیا اور ہم نے یہاں پر تھوڑا سا تھوڑی بوتی سے چاوٹ کی تھی مینیور میں گھر میں بس کھانے کو ہم نے دلیم بنائے دی کیونکہ ہم گھر کی لوگ تو جو مہندی کہتے بکواز ہم نے یہ تھوڑی سی مہندی کی تھی تو رکی تب نخل ملتے نیکس فلوگ میں تبتک لئے اللہ حافظ